اسلام علیکم ڈاپس آب بہت بہت مبارک ہو آپ کو اور ہم بہت بہت مبارک ہو محمق اور آپ کی طرح ہمارے کے حوالات اور حیاتی طرح ڈاپس آب کو یہ پیغام کینڈا کی یوث کے لیے اور کینیڈین ویورز کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آپ کا آپ نے مبارک بات دی یہ مبارک بات مجھے ہی نہیں پورے پاکستان کو ہے ہر اس ٹرکس کو ہے جس نے اخوت کا ہاتھ تھاما کی کوشش کی الحمدللہ بین الاقوامی سطح پر یہ جو اعتراف ہو رہا ہے یہ انڈوسمنٹ ہے اس مواقعات کے فلسفہ کی اور پھر کرز حسن کی یعنی ایسا کرز جس میں سود نہیں ہو تو ریمون میکس آئیس آئی آوارڈ ہے یہ ایشیا کے ایک پریسٹیجیس آوارڈ اس کو سمجھا جاتا ہے تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ آوارڈ دراصل اس عمر کی یقین بھی ہے اور اس عمر کا اعتراف بھی کہ پاکستان میں کس قدر زیادہ انویشن ہے کریٹیوٹی ہے اور ہم کس طریقے سے اس ملک کو ایک بہترین معاشرہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں خوبت نے چالیس لاکھ گھرانوں سے مواقعات کی ایک سو ساٹھ عرب کے قریب کرز حسن وغیر سود کے کرز دیا اور ان لوگوں کو گربت سے نکلنے کا موقع ملا پھر ہم نے ایک بہت بڑا پروگرام بنایا خوبت کلوز بینک جس میں تیس لاکھ لوگوں کو ہم نے کپڑے پیش کیے خاجہ سرا پروگرام ہے ان کی بہبودی بہتری کے لیے ہم کام کرتے ہیں پھر ہمارا ایڈیوکیشن کا ایک پروگرام ہم کہتے ہیں کہ کرزہ بغیر سود کے تعلیم بغیر فیز کے ہم اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں تو اس امید میں کہ جب وہ پڑھ جائے گا تو ایک اچھا شہری بنے گا اچھا انسان بنے گا اچھا بیٹا بنے گا اچھی بیٹی بنے گی تو وہ بچے جن کے ماں باپ کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مشترکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بحثیت معاشرہ ہم ان کو پڑھائیں تاکہ وہ اچھے شہری بن سکے تو اس تصور کے تیت ہم نے خوبت کالجز اور یونیورسٹی کے ایکسلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ آج آپ پڑھ لیں تسالبات فیز ادا کر دیں تاکہ کوئی اور بچہ پڑھ جائے تو یہ مختلف جو انیشیٹیوز ہیں ultimate objective ایک ایسا معاشرہ تعمیر کرنا ہے جس میں ہر شخص کو عزت سے زندہ رہنے کا موقع ملے پورا پاکستان الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے میں خاص طور پر نوجوانوں کو کہوں گا کہ وہ بھی یہ خواب اس طرح کا کوئی خواب دیکھیں ہمارے ساتھ شامل ہوں یا خود سے کوئی ایسا کام کریں کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ سے بلند ہو کر کسی اور کے لیے بھی سوچیں تو جو ایکسپیٹریٹ پاکستانی ہیں وہ ہمارا اصل سرمایہ ہیں وہ بہترین لوگ ہیں زہانت میں وسائل میں سوچ میں فکر میں عزم و حمد میں تو ان کو بھی مگوں گا کہ وہ بھی پاکستان میں کم از کم ایک شخص کو تو اپنا بنا لیں یہی مواقعات کا پیغام آج اتفاق ہے بہت خوبصورت ہے میں ہمارا بہن آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج بارہ ربیل اول تو نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا طریقہ یہ بھی تو ہے نا ہم ان کی کسی سنت کو اپنا لیں تو مواقعات ان کی سنت ہے جس کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص جو باوسیلہ ہے کسی ایک گھرانے کو اپنا لیں جو کم وسیلہ ہے تو آدھے لوگ آدھے لوگوں کو اپنا لیں چار عرب لوگ چار عرب لوگوں کو اپنا لیں تو دنیا خوبصورت ہو جائے گی تو اس حوالے سے آج کے دن کی بھی میں پیغام دینا چاہوں گا آپ کا شکریہ بھی ہے نوجوانوں کے لیے پیغام بھی ہے اور ربیل اول کی ان بعض عادت گھڑیوں میں یہ جو اصل ذمہ داری ہمارے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی صورت میں ہم پر ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہم کسی ایک سنت کو اپنا لیں اور مواقعات سے اچھی سنت میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہمارے لئے ایک سعادت کا باعث بن سکتی بہت شکریہ بہت شکریہ رب صاحب ابھی تو میں نے اپنے بچوں کو کنیکٹ کر آیا آپ کے اس پروگرام کے ساتھ اور مزید بہت سے بچوں کو کنیکٹ کروانے کا بہت شکریہ